یہ ویڈیو میرے expat viewers کے لیے ہے لیکن definitely اگر آپ پاکستان سے دیکھ رہے ہیں تب بھی اس ویڈیو کو پورا دیکھ سکتے ہیں اس کا reason یہ ہے کہ بہت سارے آپ کو perspective مل سکتے ہیں جب میں بات کرتا ہوں expats کی تو you never know آپ کا جو next step ہے life کا وہ کیا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے beforehand اگر آپ expat بنتے ہیں یا اگر آپ باہر جاتے ہیں basically جو لوگ اس وقت UAE کے اندر ہیں میں ان کے لیے یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس thousand dirhams ہیں تو thousand dirhams invest کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں thousand dirhams کوئی چھوٹی amount نہیں ہوتی ہے پاکستان میں آج کل کے rate کے ساتھ سے پچپن ہزار روپے بن جاتے ہیں تو پچپن ہزار روپے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو میں جانتا ہوں جن کی بہت اچھی اچھی salaries ہوتی ہیں لیکن جب وہ UAE سے جا رہے ہوتے ہیں exit کر رہے ہوتے ہیں تو وہ خالی حد جا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا اس بارے میں بات کرنی چاہیے کہ جب لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں اس وقت کس طرح سے لوگ اپنے جو savings اور investment کو اپنی life کا part بنا لیں اور اس کو اس طرح سے implement کریں کہ over the long period of time ان کے پاس wealth generate ہو سکے جو کہ بہت آسان ہے یہاں رہتے ہوئے بہت سارے لوگ complain کرتے ہیں کہ مہنگائی بہت ہے یہ ملک بہت مہنگا ہے لیکن at the same time بہت سارے لوگ فضول خرچی بھی کر رہے ہوتے ہیں تو آج ہم ایسے تقریباً کوئی چھے avenues دیکھیں گے دوبائی کے اندر رہتے ہوئے جس میں آپ کو invest کر کے thousand dirhams invest کر کے کیا return مل سکتا ہے over the long period of time اور اس کو میں match کروں گا پچھلے جو tenure گزرائے دس سال کا جو tenure گزرائے اس کے اندر جو average return ملائے انہی investment avenues ہے اس کے اندر کچھ ایسے options ملیں گے آپ کو جو کہ صرف اور صرف UAE specific ہیں اور کچھ ایسے options ملیں گے جو پاکستان سے relate کرتے ہیں اور اگر آپ کسی اور country سے بھی دیکھ رہے ہیں south asia میں اور جن لوگوں کو یہ language سمجھ میں آتی ہے تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو کیونکہ اگر آپ expert ہیں تو آپ کو بہت زیادہ آپ relate کریں گے اسی سے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں میں آپ کو پہلا جو point ہے وہ بتاتا ہوں یہ point میں نے پہلے بھی discuss کیا ہے اپنے پچھلی ویڈیوز کے اندر جو یہاں پر رہ رہا ہے UAE کے اندر اور اس کو emergency fund built up کرنا ہے اس کے لیے best possible option ہے کہ national bond کے اندر invest کریں national bond basically UAE based ایک investment platform ہے جو آپ کو bond level کے اوپر آپ کو investment returns دیتا ہے investment returns کے کیا ranges ہیں وہ زائر سی باتیں change ہوتا رہتے ہیں over the period of time 2% سے لے کر 5% کے درمیان اس نے return دی ہے لیکن again it depends کہ آپ کس era میں invest کریں آج کر invest کریں گے تو آپ کو تقریباً 3 سے 4% کے قریب اس کے اندر investment return مل سکتے ہیں depending on کتنے long period of time کے لیے آپ اس کو اپنا جو investment ہے وہ lock کرنا چاہیں گے تو اگر ہم اسی کو over the period of 10 years دیکھیں اگر آپ نے 1000 dirhams invest کی ہوتے پچھلے 10 سال کے اندر تو آپ کو اگر 3% بھی average لے لیں جو کہ اگر long term دیکھیں تو 3% سے 5% کے قریب بھی بن سکتے ہیں لیکن اگر 3% average بھی لے لیں return اس کا ان dirham terms تو تقریباً کوئی یہ 1000 dirham آپ کو 1343 dirhams بنا کے دیں گے over the period of 10 years at 3% compounded rate تو آپ 1000 dirham کی جگہ 1300 dirham 1340 dirham کے قریب آپ کے پاس اس وقت ہوتے اسی طرح سے اگر آج invest کرنا start کریں گے تو اس وقت بھی کوئی more or less same rates ہیں اسی rate پہ آپ کو ملے گا اب یہ depend کرتا ہے آپ کے اوپر کہ کتنا کتنی دیر کے لیے invest کرنا چاہتے ہیں as I said کہ میں emergency fund کے لیے اس کو best کہتا ہوں میں نے بھی اس کے اندر investment کی تھی ایک زمانے کے اندر کیونکہ اب تو بہت اچھے اور options مل گئے اس لیے میں نہیں کرتا لیکن to begin with کوئی بھی بندہ جس کے ہاتھ میں پیسے رہتے نہیں ہیں نہ اس کو یہ suggest کرتا ہوں کہ آپ national bond میں پیسے ڈالتے ہیں اس کا ایک reason یہ کہ national bond میں جب آپ پیسے ڈالتے ہیں تو وہ آپ کو جب آپ کو redeem کرنے ہوتے ہیں تو اس کے اندر اگر آپ کو زیادہ پیسے ہوتے ہیں تو تقریباً کوئی چار سے پانچ دن لگ سکتے ہیں redeem کرنے میں تو وہ ایک آپ کا deterrence ہوتا ہے کہ آپ پیسے اس کے اندر use میں بہت سر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو میں نے recommend کیا کہ national bond میں پیسے ڈالیں اور ان کو میں جانتا تھا کہ وہ impulsive buyers ہوتے ہیں impulsive ان کے decisions ہوتے ہیں ہر چیز میں impulsive ہوتے ہیں تو انہوں نے جب وہ پیسے ڈالے تو وہ over the period of time I think 2-3 سال تک جب تک ان کو بہت زیادہ ضرورت نہیں پڑی ان پیسوں کی انہوں نے وہ نکالے نہیں اس کا reason یہی تھا کہ اس کو نکالنے کے لیے وہ check سے پیسے آتے ہیں اور ایک تھوڑا سا lengthy process ہے lengthy تو نہیں کہوں گا لیکن پانچ دن لگ جاتے ہیں آپ کو check سے پیسے نکالنے میں otherwise آپ کسی بھی exchange میں جا کر اس کو پیسے نکال سکتے ہیں لیکن اس میں کوئی charges ہے I think 15-20 درم کے لیکن اور اس کی upper cap ہے 10,000 درم کی اگر آپ redeem کرتے ہیں through the exchanges لیکن اگر آپ check سے نکالتے ہیں تو جتنے پیسے آپ کو نکالنے ہیں وہ ایک ساتھ نکال سکتے ہیں لیکن again کیونکہ اس کے اندر ایک hindrance آتی ہے تو لوگ اس میں پیسے بچا لیتے ہیں اور تھوڑے سے پیسے آپ کو مل بھی رہتے ہیں تو national bond کوئی بھی بندہ اگر investment start کر رہے ہیں تو میں recommend کروں گا کہ safest investment UAE کے اندر رہتے ہوئے ہو سکتی ہے second option پہ آتا ہے second option میرے خیال سے best investment آپ دوبئی میں رہتے ہیں تو دوبئی کے اندر رہتے ہوئے best investment gold ہو سکتی ہے best میں اس لیے کہا رہا ہوں کہ ایک particular amount اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں let's say آپ اپنی net worth کا 20% 10% کہیں investment کرنا چاہتے ہیں یا آپ یہ کہہ لیں کہ ہر مہینے اگر آپ ایک ہزار دنے میں invest کر رہے ہیں تو اس کا let's say 20% آپ gold کے اندر ڈال سکتے ہیں gold is a very good investment opportunity اگر آپ نے again وہی بات ہے کہ اگر آپ نے investment نہیں کی ہوئی اس سے پہلے آپ کو نہیں پتا بہت ساری چیزوں کا آپ سے پیسے خرج جو جاتے ہیں تو gold is good thing physical gold لے لیں physical gold لے کر آپ اس کو رکھ لیں اپنے پاس تھوڑے سے اس میں charges لگتے ہیں commission ہوتا ہے اس کے جو certificate fees ہوتی ہے وہ بھی ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں gold کے اندر لیکن آپ کو اگر آپ search کریں تو جو 10th اولہ بار ہوتی ہے دوبائی کے اندر وہ minimum certificate charges کے ساتھ آپ کو خرید سکتے ہیں اور وہ as good as Swiss gold ہوتا ہے جو جب آپ بیشنا چاہے تو اس کو بیش سکتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ gold کے اندر آپ investment کریں 10 to 20% at max اپنی net worth کا جب بھی آپ let's say investment کرنا جا رہے ہیں تو آپ 20% یا 10% around that value آپ سوچیں کہ مجھے gold میں invest کرنا ہے اس میں invest کرنے کے اور طریقے بھی ہیں digital gold میں invest کر سکتے ہیں Emirates NBD کی کے platform سے میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے جو digital gold میں invest کرتے ہیں میں نے خود digital gold میں invest نہیں کیا لیکن میں لوگوں کو دیکھتا ہوں اور ایک اچھا option ہے اس سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کے redemption charges کیا ہیں اس میں entry charges کیا ہیں بہت ساری چیزیں اس میں دیکھنی پڑیں گی لیکن اچھی بار digital gold کی ہوتی ہے کہ آپ اس میں fractional basis کے اوپر بھی کر سکتے ہیں یہاں پر اگر آپ physical gold لیں گے تو اس میں minimum ایک amount آپ کو لینی پڑے گی let's say 10 toller بار کی میں نے بات کی تو پورا 10 toller آپ کو لینا پڑے گا جو کہ بہت بڑی amount ہو سکتی ہے چھوٹی amount بھی لے سکتے ہیں لیکن چھوٹی amount میں آپ کو جو commission charges ہوں گے وہ آپ کو hit کریں گے تو as I said gold کے اندر جو investment آپ کریں گے تو آپ کی جو total آپ 10 سال کے اوپر اگر آپ اس period پر دیکھیں گے تو اتنے اچھے returns نہیں دیا آج سے 10 سال پہلے 1600 ounce کا تھا ایک ounce تھا 1600 dollars کا آج وہ 1800 ounce کا 1800 کا ایک ounce مل رہا ہے 1800 dollars کا ایک ounce مل رہا ہے تو یہ ایک کوئی بہت بڑا impact نہیں ہے لیکن کیونکہ gold کی price fluctuate ہوتی ہیں you never know آگے ہو سکتا ہے یہ 1600 پر دوبارہ چلا جا ہے ہو سکتا ہے یہ 2600 پر چلا جا ہے you never know مطلب یہ اوپر نیچے بہت ساری بیسے conditions آئی ہیں پچھلے کوئی تین چار سالوں کے اندر جو covid آیا جس میں inflation آئی جس میں russian war ہوئی اور جس میں اور بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں لیکن gold نے ابھی تک اس طرح سے ہمیں performance نہیں دکھائی جس چیز کے لیے وہ مشہور ہے but still i would say آپ مجھے comment میں لکھے بتائیں آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ gold کتنے percentage پہ invest کرتے ہیں یا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یا آپ کی کیا thought process ہے behind investing in gold لیکن میرے خیال سے آپ کو 10% کے قریب آپ کو gold کے اندر invest رکھنا چاہیے اور اگر آپ investment start کریں تو آپ زیادہ بھی جا سکتے رادر than keeping money in cash format آپ اس کو gold کے اندر invest کر ریٹن دی ہیں وہ تقریبا 1600 dollars سے 1800 dollars پہ آیا ہے اور اس کے جو ایوریج ریٹن بن رہے وہ تقریبا کوئی 2.15 پرسنٹ بن رہے دس سال کے اندر آپ کے پیسے اگر 1000 درم آپ invest کی ہوتے تو 1250 درم میں convert ہو جاتے تو اگر ایس بڑی اماؤنٹ کوئی بڑی اماؤنٹ بھی نہیں ہے 2% سے گرو کرنا کوئی بہت فانسی چیز نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک stable چیز ہے کم ہو سکتی اس کے price لیکن میں بہت ساری ویڈیوز میں پہلے بھی بھی بھولا تھا کہ کم جتنی بھی ہو جائے وہ اس لیول سے کم نہیں جس لیول پہ لوگوں کو اٹریکٹیو ہو جائے اور جیوری بن سکتی گروڈ سے لوگ جیوری کے لیے اس کو لازمی خرید دیں گے اگر کم ہوتی اس کی پرائز اس کے علاوہ ٹرنڈ پہ آپ کی گروت ہوگی جس ٹرنڈ پہ یوے کی پروپرٹی کی گروت ہو رہی ہے تو آپ امار کی stock کے اندر invest کر سکتے لیکن پرسنڈ پہ سکتے لیکن اگر اپل جیسی کمپنی ٹیسلا جیسی کمپنی امیزان جیسی کمپنی میں دس سال پہ پہ سکتے بہت زیادہ ریٹن آپ کو ملا دیویڈن سال ملا ہوتے لیکن اگر اگر ایٹ پرسنڈ بھی رکھیں تو ایک ہزار درم اگر آپ نے invest کی ہوتے دس سال پہلے تو آپ کو آج اکیس سو ساٹھ درم کے فورمیٹ میں مل جاتے یعنی دبل سے زیادہ پیسے ہو جاتے دس سال کے ان درم ٹرم 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 اچھے خاصے اماؤنٹ مل چکا ہوتا لیکن اس کی کوئی گیرنٹی نہیں ہے کہ آج سے دس سال بعد یہ ریٹ پہ آپ کو growth مل گی اگر اگر آگے پانچ سال دیکھیں تو کوئی اتنا زیادہ اس کے اندر دے نہیں سکتا ہے لیکن جیسے میں ہمیشہ ڈالر کس پیسے ڈال کر سروہ ٹریڈ بھی اور سروہ انیویس بھی دونوں کے اندر میں پیسے ڈال اور اس کے اندر میں اپنا پورٹفولیو ریویل کرتا ہوں اسی بات میں نیوز کوئی لیز تو اس لیے اس کے اندر مجھ کو تھوڑا سا زیادہ اگر میں پروپرٹی کے اندر نئی جگہ پر انیویس کر رہا ہوں اور مجھے چیزیں نہیں پتا تو بہتر یہ لوگ آپ کو تقریباً کیونکہ اس میں فیس وغیرہ بھی شامل ہوگی تو ایک ہزار درم آپ نے invest کی ہے تو آپ کو ملیں گے پیسے وہ تقریباً چودہ سو اسی درم ملیں گے تو اگرین ناوٹ بیڈ تقریباً چار پرسنڈ کا ریٹرن ڈالر ٹرم سکے ہیں اگر 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 آپ اوورال کمبائن کر کے دیکھیں تو میرے خواہ سے فور تو فائی پسن ریالسٹک اماؤن بنتی ہے آپ کی انویسمنٹ کی تو یہ تقریباً کوئی ایک ہزار درم بنا کے دیں گے اور پلیز لائک ضرور کریں اس ویڈیو کو کیونکہ لائک آپ کرتے ہیں تو یہ دوسرے لوگوں کو تک پہنچتی یہ ویڈیو اور سبسکرائب کریں چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کی ہوا اس وقت جو لوگ دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سبسکرائب نہیں کی ہوا تو پلیز سبسکرائب ضرور کریں اور لائک کر دیں ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں میں اور اپنی فیملی میمبر کے ان ویڈیو کو جو میں بناتا ہوں آپ کی فینانشل لٹریسی کے لئے میں ویڈیو بناتا ہوں جس کی بہت ضرورت ہے اس وقت پورے ملک پاکستان کے اندر خاص ایکس پاکستان کمیونیٹی کے اندر بھی تو پلیز اس ویڈیو پاکستان سٹاک اندر انویس کر دیتے آج سب دس سال پہلے تو دس سال پہلے میں آپ کو ایک تھوڑا سا آئیڈیا دوں کہ دس سال پہلے تقریباً کوئی پاکستان سٹاک مارکٹ کا جو بھی انڈیکس تھا وہ آپ کو ایک ہزار درم آپ اندر انویس کرتے تو درہم سراب تھے اور اس کے بعد کوویٹ کے بات سٹویشن اور خراب ہو گئی مہنگائی بھی ہو گئی انفلیشن کی وجہ سٹاک مارکٹ انٹرس ریٹ بڑھ گئے سٹاک مارکٹ نیچے آگئی ہے تو وہ ساری بات ہیں اپنی جگہ پر لیکن اگر اپنے اپسائید پوٹینشل زیادہ ہے جس کوئی ٹرگر پوائنٹ ہونا چاہیے ٹرگر ریبنٹ ہونا چاہیے کہ اچھی نیوز آج پاکستان سے جو آج کل نہیں آرہی ہے لیکن پھر بھی نیوز نیوز کر کے اگین میں کہتا ہوں کہ انویس اگنیوز لیٹر لکھا تھا کہ پاکستان یا کوئی بھی ڈیولپنگ کنٹری میں کیوں آپ انویس رکھنا چاہتے ہیں میں نیوز لیٹر کا بھی لنگ لگا دی آپ جا کے پر سکتے ہیں اگر پاکستانی ایکسپارٹس کے لیے بہت زبردست ایوینیو لانس گورنمنٹ نے نکالا تھا اور نیا پاکستان سیٹفیکٹ کا چاہتے ہیں نیا پاکستان سیٹفیکٹ میں اگر آپ ڈالر میں انویس کرنا چاہتے ہیں تو ایک منیمم انٹری اماؤنٹ ہے جس میں آپ انویس کرنا ہے لیکن بہت اچھا ایوینیو ہے روپی ٹرمز کے اندر اس وقت ریٹس میں نہیں رکیمنٹ کرتا کسی کو بھی 11.5 پرسند کے اندر جو بینک ہیں وہ آپ کو میچل فنڈ اور اس طرح اور مانی مارکت فنڈ ہیں وہ آپ تقریبا 14 15 پرسند کا ریٹن دے رہے ہیں ٹی بلز کے اندر 15 پرسند کا ریٹن مل رہے ہیں تو why should we go into such things like روشن ڈیجیل اکاؤنٹ جو 11.5 پرسند کا ریٹن دے رہے لیکن جو ڈالر بیس اکاؤنٹ ہے روشن ڈیجیل اکاؤنٹ کے اندر اس کو تقریبا 7% کے ریٹن ہے تقریبا 6.5 پرسند کے قریب بن جائے گا تو that is not a bad deal at all repatriate بھی کر سکتے آپ اپنے پیسے تو بیسٹ کوئی چیز نہیں ہوتی آپ ہر چیز کے اندر invest کرتے رہے میں ہر مہینے اپنی allocation اسی طرح کرتا ہوں کہ کچھ portion کہیں جاتا ہے یہ آپ خود پلان کرنا ہے آپ خود کام کرنا ہے آپ زیادہ تر assets اوپر جائیں گے لیکن ہاں ہو سکتا کچھ assets اور آپ کو wealth generate کرنے میں آپ کو help ملے گی last point میں کہوں اس کے اندر جو پاکستانی experts ہیں یا انڈینز کو بہت سارے لوگ میں involved ہو جاتے ہیں ہمیں یہاں پر بہت زیادہ lottery schemes چل رہی ہیں یو ای کے اندر اور ہر طرح کی lottery schemes ہیں government back lottery schemes میں lottery کو بلکل بھی اچھا نہیں سمجھتا نہیں مانتا میں کہ آپ اس سے پیسے بنا سکتے ہیں بہت کم chances ہوتے ہیں اگر آپ ticket لیتے ہیں lottery کا اور اس کے اندر آپ کو ticket ملے میں بہت horrors stories بھی سنی ہیں جو 5500 درہم کس طرح جمع کرتے ہیں اور اس کے بعد اس ticket لیتے ہیں اور اس کے بعد draw میں جاتے ہیں اور hope پہ چل رہے ہوتے ہیں لیکن ایک بندے کی جو success story آتی ہے اخبار کے اندر lottery کی وہ آپ کو نہیں پتا کہ پیچھے کتنے لوگوں کو کتنے لوگ اس سے مایوس ہوتے ہیں جب منکر ticket نہیں نکلتا تو اس لئے lottery کے اندر یا gambling کے اندر پلیز نہ جائیں اپنے پیسو کو intelligently invest کریں نقصان ہو سکتا ہے لیکن کیون نقصان ہوا نیکس ٹائم آپ نقصان نہیں کریں گے میں نے کچھ دنوں پہلے پر لگا دیا اسی طرح سے میں نے ایک اور ویڈیو بنائی تھی جس کے اندر میں بات کی تھی کہ کس طرح سے آپ property buying کے اندر جب آپ دوبئی میں خاص طور پر property buy کرتے ہیں تو اس کے اندر کیا کیا options دیکھنے پڑتے ہیں کیا چیزیں دیکھنی پڑتے ہیں وہ یہاں پر میں نے ویڈیو لگا دی کیسے لگی ویڈیو یہ پڑتے 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 بیو پڑتے